اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ایڈوٹائزمنٹ کے اندل لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اینو سی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیسے اپلائی کریں گے ایڈوانس کاپی کا کیا مطلب ہے ان تین چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص ان کے لیے ہے جو اور ایڈی گورٹ ایمپلائی ہیں اور وہ کسی اور دیپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو فریش کہنی ڈیٹ ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے لیکن ان کو یہ ویڈیو ساری سن لینے چاہیے تاکہ ان کو آگے کے لیے نالج ہو جائے انفرمیشن مل جائے کہ تھرو پراپر چینل اینو سی اور ایڈوانس کاپی میں کیا فرق ہے اب یہ باتیں اتقریبا ہر ایک ایڈیوٹائزمنٹ کے اندر لکھی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھرو پراپر چینل کا مطلب کیا ہے تھرو پراپر چینل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس دیپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں اگر آپ اس پوز کو پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو وہ آن لائن فارم ہے اگر آن لائن اپلائی ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آفیس میں دینی ہے اپلیکیشن کہ میں اس گریڈ میں اتنے سے اتنے دیتا کہ یہاں پہ کام کر رہا ہوں فلانی برانچ کے اندر میری ڈیوٹی ہے تو اس دیپارٹمنٹ کے اندر سٹینو گرافر یا ای پی ایس کے پوسٹ آناؤنس ہوئی ہے تو میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہاں نہیں مجھے پرمیشن گرانٹ کی جائے اور اس حوالے سے مجھے این او سی بھی دیا جائے این او سی مطلب ہے نوٹ اوبجیکشن سرٹیفکیٹ تو آفیس کیا کرتا ہے آپ کو ایک این او سی جاری کر دیتا ہے اور آپ کو پرمیشن گرانٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو این او سی تو آپ کو مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو ایک پرنٹ مل جاتا ہے ہارڈ فارم میں وہ لے کے آپ نے اس حوال کے رکھ لینا ہوتا ہے آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہوتا ہے آن لائن اپلائی میں آپ نے لکھ دینا ہوتا ہے اس میں جب آپ اپنی ڈیٹیل ڈالتے ہو دپارٹمنٹ کی اس میں آپ نے لکھ دینا ہے ورکنگ این منسٹری آف دیفنس یا ورکنگ این منسٹری آف انٹیریر فرام 2013 تو کرنٹ ڈیٹ یا اپ ٹو ناؤ تو اس میں آپ نے اپنی ڈیٹیل ڈال دینی ہوتی ہیں جو بھی ڈیٹیل دیتیل ہوتی ہیں وہ آپ نے ڈال کے اس میں اپلائی کر دینا ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے ریزائن کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنی بھی سرورس ہے ایک سال ہے دو سال ہے تین چار پانچ سال وہ ساری ختم ہو جائے گی اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا آپ ایک فریش کینڈیڈ کے طور پر نیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر چنل جاتے ہیں لیکن اگر آپ تھرو پروپر چنل اپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس این او سی ہے اور آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں کہ یہ میرے پاس این او سی ہے میرے آفیس کا میرے آفیس نے مجھے پرمیشن گرانٹ کی ہے اپلائی کرنے کے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جوب دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہو جاتی ہے تو آپ کی سرورس ایک سال ہے دو سال ہے پانچ چھ ساتھ آنو دس سال ہے جتنی بھی ہے وہ آپ کی ساری سرورس نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر چلی جاتی ہے اس میں سرورس کاؤنٹ ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پانچ سال ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر گزارے ہیں تو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ دے ون سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اب آپ نے پانچ سال پیچھے سروس کی آپ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گے اب ایک فریش کینڈیٹ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ پوائنٹ ہوگا اب آپ اس فریش کینڈیٹ سے سینئر ہوں گے جب یہ سکیل پہلے ملے گا وہ آپ کو ملے گا آپ کا انکرمنٹ پہلے لگ جائے گا آپ کا جو بونس ہوگا وہ آپ کے سکیل کے وائد آپ کو زیادہ ملے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی سروس زیادہ ہوگی اب کل کو اگر آپ نے پیچھے پانچ سال سروس کی ہوئی ہے اب آپ اگلے دپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں اگلے دپارٹمنٹ کا یہ رول ہے کہ پانچ سال کے بعد گریڈ ایک مل جائے گا اگر آپ چودوں چھوڑ کے نیکسٹ میں گئے ہو تو آپ کی پانچ سال کی پیچھلی سروس ہے تو آپ کی اگلے دپارٹمنٹ میں جا کے ایک سکیل اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ فیفٹین میں چلے جائیں گے ہوں گے آپ انہی لوگوں کے ساتھ جو فریش کینریٹ ہوں گے لیکن ان کا سکیل فورٹین ہوگا آپ کا سکیل کیا ہوگا فیفٹین ہو جائے گا اپلائے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی سروس کاؤنٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ٹائم سکیل بھی مل جاتا ہے اور آپ کی سنیورٹی سنیورٹی ہم بولتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ سب سے سینئر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پیچھے سروس ہوتی ہے آپ کے ساتھ والے فریش کینریٹ ہوتے ہیں تو آپ ان سے آٹومیٹکلی سینئر ہو جاتے ہو اب بات کرتے ہیں ایڈوانس کاؤپی ایڈوانس کاؤپی کا کیا مطلب ہے اب کچھ ڈپارمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ رول ہوتا ہے کہ سال میں صرف آپ دو دفعہ ہی این او سی لے سکتے ہیں اب آپ نے ایک دکہ پہ جوبز آئی یا آپ نے اپلائے کیا این او سی لیا پھر اگلے مینے پھر دوسرے دپارمنٹ میں آگی اگلے مینے تیسرے میں آگی اس سے اگلے مینے پھر آگی پانچ چھ مینے لگا تھا جوبز آگی اب آپ اگر چھ دفعہ این او سی کے لیے لکھ کے بھیجو گئے تو آپ کو آفیس تو نہیں آپ کو الاؤٹ کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے آفیس جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ ہمیں این او سی جب ہم چاہیں لے سکتے ہیں یا ہمیں آفیس کے طرف سے این او سی مل جائے گا آفیس کوئی بھی اس کے اوپر اوبجیکشن نہیں لگایا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب فارم فیل کرتے ہو فارم فیل کرنے کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر رائٹ سیڈ پہ فارم کے اوپر ہاتھ سے لکھ دیتے ہو اڈوانس کاپی اڈوانس کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اگلے دپارٹمنٹ میں جاتے ہیں آپ لوگ نے ہمارے دپارٹمنٹ میں لکھ کے اپلائے کیا جب آپ کو فارم ہم دیکھیں گے تو ہم اوپر دیکھ لیتے ہیں اڈوانس کاپی ایڈوانس کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سرکاری ملازم ہے یہ انٹرویو کے لیے اپیئر ہوگا اور یہ اینو سی بعد میں دے گا تو ایڈوانس کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں اگر ہماری سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو اینو سی پروائیڈ کر دیں گے اور پھر اگر آپ لوگوں کے ایڈوانس کاپی نہ لکھ کے بھیجا ہو تو آپ ویسے بعد میں بھی اینو سی دے سکتے ہیں کوئی اتنا خاص ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایڈوانس کاپی لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا اب جیسے میں تھا تو میں اوری جو ہے پیشلی ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہا تھا مین ویل میری ایدھر بھی سیلیکشن ہو جو کی تھی یعنی کہ اپلائی میں نے پہلے ہی کا لیا تھا تب میری نہ تو پیشلی ڈپارٹمنٹ میں جوب ہوئی تھی نہ ہی اس موجودہ ڈپارٹمنٹ میں جوب ہوئی تھی لیکن میری جوب پیشلی ڈپارٹمنٹ میں پہلے ہوگی اور ساتھ ادھر بھی ہوگی اب اگر میں جوب لگا ہوتا تو ہی میں لکھتا ایڈوانس کاپی یا میں لکھتا کہ تھرو پرپر چنل اپلائی کیا ہے یا میں انہوں سے لکے اپلائی کرتا میں فریش کینڈیٹ تھا میں نے ادھر بھی اپلائی کیا ہوا تھا ادھر بھی اپلائی کیا ہوا تھا میری جوب دونوں طرف ہوگی پھر وہاں سے میں نے یہ اپلیکیشن پر قیدہ لکھتا دی کہ میری جوب یہاں ہونے سے پہلے ہی میں نے وہاں اپلائی کیا واتہ اب میری جوب وہاں ہو چکے لہٰذا مجھے یہاں سے اپلائی کیا جائے کیونکہ میری آٹھ مہینے کی سروس تھی تو پھر انہوں نے مجھے یہ ایک رول ہوتا گورمنٹ کا کہ اگر آپ جوب لگنے سے پہلے کیا اور اپلائی کیا واتہ اور بعد میں اس میں لگ جاتے ہیں تو آپ بھی اپلائی طور پر ریلیو ہوتے ہیں ہم نے دینا بھی ہے یا نہیں یا ہم نے پاس بھی ہونا یہ نہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن بھیج دیں اس کے پر صرف یہ لکھ دیں ایڈوانس کا پی تو اس میں اگلا ڈپارٹمنٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ گورٹ ایمپلائی ہے اور یہ ایڈا تائم او انٹرویو یہ اینو سی جو ہمیں پروائی کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے ایڈوانس کا پی اور تھرو پراپر چینل تو میں نے آپ کو بتایا کہ آن لینڈ کیسے اپلائی کرتے ہیں اگر ایک فارم کی دھرو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے دھرو پراپر چینل ان کے جن کے اوپر ہم فارم فیل کر کے بھیجتے ہیں بائی پوسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن جو اپنی اپلیکیشن ہے دپارمنٹ میں اپنی اپلیکیشن لکھتے ہو کہ اس دپارمنٹ میں یہ دیگر سکیل کی جابز انانونس ہوئی ہیں یہ ان کا فارم ہے فارم میں نے فیل ایڈمنٹ برانچ جو بھی آپ کی مطلقہ برانچ ہوتی ہے اس میں اپنے دینی ہے اس میں لکھنا ہے کہ مجھے اس میں اپلائی کرنے کی پرمیشن دی جائے اور میرے جو ڈاکمٹس ہیں تھرو پراپر چینل اس دپارمنٹ کو پہنچا دیے جائیں اور اس ریگارڈ میں مجھے این او سی بھی عطا کیا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آفیس سے پہلے تو آپ کی سپیریئر آتھارٹی جو بھی کمپیٹین آتھارٹی ہوتی وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن بھیتے ہیں وہ الاؤڈ کرتے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کا آفیس خود ہی آپ کا وہ جو فارم ہوتا ہے وہ اس مطلقہ ڈپارمنٹ میں بھیج دیتا ہے اور بھیجنے کے بعد آپ کو وہ ایک دو دن بعد این او سی بھی دیتے ہیں کہ آپ کا ڈاکمٹس ہم نے بھیج دیئے ہوئے ہیں اور اس جوب کے سلسلے میں یہ آپ کا این او سی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دپارٹ تھرو پراپر چینل اپلائے کرنے کا این او سی لینے کا اور اڈوانس کابی کا کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ آج ایک بچے نے کمنٹ کیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تک سارے لکھا ہوا یہ ہے کہ you have to apply through proper channel اڈوانس کابی are not acceptable تو اڈوانس کابی کا کیا مطلب ہے تو اڈوانس کابی کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے تو آپ نے through proper channel ہی اپلائے کرنا ہے آپ نے این او سی لے کر ہی اپلائے کرنا ہے اگر آپ کا آفیس آپ کو الاؤڈ نہیں کرتا تو آپ اڈوانس کابی پر apply نہیں کر سکتے تو پھر آپ as a fresh candidate اس کے پر apply کریں گے تو fresh candidate کے طور پر apply کرنا بھی نقصان دی ہوتا ہے آپ fresh candidate کے طور پر تب apply کریں جب اگر آپ کی کسی ایک department کے اندر ایک مہینہ دو مہینہ یا تین زیادہ چار مہینے کے service ہے جہاں پہ آپ کی چھے مہینے کے service ہو جائے وہاں پہ پھر آپ through proper channel apply کیا کریں اور این او سی لے کر apply کیا کریں اب اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے چھے جوگر پر apply کرنا ہے اب ایک دم jobs announce ہوگی ہیں نیب میں فائیے میں پولیس میں دو چار اور departments کے اندر jobs announce ہوگی ہیں اب آپ چاہتے ہو کہ یار اتنے ساری departments کے این او سی میں کہاں سے لوں تو پھر اس کا یہ طریقہ کر رہتا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا جو سب سے top کا department ہو اس کے لیے این او سی لے لیں باقی departments میں apply کرنے کے لیے آپ advance copy لے کے دیں کہ ہم این او سی بعد میں دیں گے تو بعد میں جب آپ کی اس میں selection ہو جائے جب آپ کو interview کے لیے call آ جائے تب آپ اپنے office میں application لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس job کے لیے apply کیا تھا through advance copy تو میری اب چونکہ selection ہو چکی ہے مجھ interview کے لیے call آ چکی ہے تو مجھے noc دیا جائے تو آپ کا office آپ کو noc دے دیتا ہے کوئی ایسا office نہیں ہوتا جو آپ کو noc نہ دیتا ہو صرف چھوٹے مٹے rules ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک سال میں دو دفع نو سی ملے گا کہ آپ کو سال میں ایک ہی دفع نو سی ملے گا ان چیزوں کا خیار رکھتے ہوئے آپ apply کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں through proper journal apply کرنے کی through noc apply کرنے کو through advance copy apply کرنے کی hope so کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کہنے لی ویڈیو کو like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید informative ویڈیوز لے کر رہا ہوں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی